بولیٹن میں سب سے بہلے بات کریں گے شہر قائد میں گیس کی بندش کے حوالے سے اور سندھ میں گیس کے سنگین بہران کے باعث شہر قائد میں ساتھویں روز بھی سی این جی اسٹیشنز کو مسلسل گیس کی سپلائے بند ہے جس سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں سندھ بھر میں گیس کے بہران سے شہر قائد کے باسی بری طرح متاثر ہوئے ہیں مسلسل ساتھویں روز بھی سی این جی اسٹیشنز بند ہونے سے بڑی بسیں منی بسیں اور رکشے بھی سڑکوں سے غائب ہیں جس کے باعث نہ صرف اس ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے پریشان ہیں بلکہ سی این جی اسٹیشنز پر یومیاں اجرت پر کام کرنے والے ورکرز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دوسری جانب ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ کراجی میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس سپلائے بند ہے گیس فیلڈ سے سپلائے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے گیس لائن کا پریشر بہتر ہوتے ہی سی این جی اسٹیشنز کو کھول دیا جائے گا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز بلال احسن جی بلال احسن اپ ڈیٹ کیجئے گا کل کہا جا رہا تھا کہ آج جو ہیں وہ سی این جی اسٹیشنز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے لیکن اب تک سی این جی اسٹیشنز جو کھلے ہوئے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے کیسے صورتحال یہ ہے کہ جب کل اعلان کیا گیا تھا جو فرقہ وزار سے پیٹرولیم کراچی تشریف لائے تھے اور انہوں نے تمام اسٹر کھول دیتے ملاقات کی تھی دومنالسین سے ملاقات کی دی تو اس وقت انہوں نے اسے جیسی نے اعلان کیا تھا ان کی مشاورت سے کہ آج بروزہ ہفتہ جو ہے سی این جی اسٹیشنز کھول دی جائیں گے لیکن ان کا احساسات یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پریشر جو ہے وہ مناسب ہوا تو سی این جی اسٹیشنز کو جو ہے گیس کی فراہمی جو بحال کر دی جائے گی لیکن آج جو اسے جیسی کے حکام کا کہنا ہے کہ آئل اینڈ گیس فیلڈ کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ گیس کی پریشر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے سی این جی اسٹیشنز میں کو بحال کیا جائے تو لہٰذا آج بھی انہوں نے اس فراہمی کو معتل رکھا ہے اور امید کی ہے کہ کوئل بروز اتوار جو ہے وہ سی این جی جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آہ چونکہ ناغے کا سسٹم بھی تھا اس ناغے کے سسٹم کو بھی کور کرتے ہوئے آہ امید کی جاری ہے کہ اتوار یا پھر حکمی طور پر جو ہے پیر کے دن جو ہے اس کی گیس کی فراہمی بحال کی جائے گی اچھا بلال ایسن چیم اگویا یہ بھی کی جاری ہے کہ کراچی کی گیس کو پنجاب میں سپلائے کیا جارہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے کچھ معلوم ہو سکا ہے جی اس میں یہ ہے کہ اس میں ختمی طور پر تو کوئی بھی آفیشل جو ہے اس بات کو آہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آہ جو سی این جی ایسی ایسی ایسن کے جو ذرائع ہیں اس کے علاوہ ایس ایسی ایسی کے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پنجاب کو سی این جی اس لیے فراہم کی جاری تھی کہ وہ ایل این جی جو ہے جو درامدی گیس ہوتی ہے قطر سے جو آتی ہے اس کے ساتھ ملا کر ان کو دی جاری ہے اس سے قبل بھی جو ہے ایل این جی جو درامدی گیس ہے وہ سی این جی اسی ایسیشنز کو بھی فراہم کرنے کی پیشوش کی گئی تھی لیکن انہوں نے مسترد کر دیا تھا اس بات پہ کہ درامدی جو گیس ہے انہیں کافی مہنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ابھی جب ایک سو چار روپے سی این جی پر کلو ہے سی این جی تو وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا لہٰذا جو کچھ اندر کی کچھ کہانیاں ہیں جو کہ درامدی گیس کی وجہ سے جو ہے وہ کھپک کی وجہ سے جو ہے یہ تمام کی تمام صحصہ پیدا کی جا رہے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ یہ کی جا رہی ہے کہ بچستان ہے کیونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہاں گیس کی فراہمین میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے گیس کی کمی جو ہے پیش آئی ہے اچھا بلال حسن یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ کی جو وزیر توانائی ہیں امتیاز شیخ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سندھ کا کوٹا جو ہے وہ کارٹ کر دوسروں کو کیوں دیا گیا اس پر انہوں نے دوبارہ احتجاج کا اندیا دیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کی جانب سے جو ہے وہ کل تک گیس کی فراہمین کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کل جب پرسوں جب اس پارٹی کی جانب سے ایک پریس کافی سوئی پھر کل کراچی پریس کلپ کے باہر جو ہے احتجاج بھی کیا گیا اور اس حوالے سے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ نے بھی سخت احتجاج کیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ تو صبحی حکومت کا کہنا یہی ہے کہ سین جو سندھ کی ہے جو سب سے ستھ denoteی پیدا کرتی اسے سندھ کی بجائے پنجاب کو دی جاری ہے ان کی بات کو ابھی تک ختمی طور پہ یہ بات تو ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ مقبل طور پہ سین جی گیز پنجاب کو سپلائی کی جاری ہے یا نہیں کی جاری ہے لیکن ان کا کہنا یہی ہے صبحی حکومت کا کہ ان کی لائن کو منخطا کرتے اور پنجاب کو دی جاری ہے بلال احسن یہ بتائے گا بفاقی وزیر پیٹولیم غلام سرور نے گزشتہ روز گورنرس سندھ عمران اسمائل سے ملاقات بھی کی تھی اس کے علاوہ آج انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور ڈیڈ لائن دی ہے کہ آٹھ بجے تک تمام سینجی سٹیشنز کو کھول دیا جائے گا گیس کی فرامی کو ممکن بنایا جائے گا وقت کا تائین ہو گیا ہے اور ٹائم بھی متین کر دیا گیا ہے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آٹھ بجے کے بعد عوام کو سینجی کی سپلائے ممکن ہو سکے گی جی ابھی تک تو ایسی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے سینجی سٹیشنز کا بھی کہنا ہے کہ ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں یہ جو کہ وفاقی وزیر پیٹولیم نے جو اعلان کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہی ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے لیکن سینجی سٹیشنز کے باہر جو ہے وہ گاڑیوں کے لمبی کتارے اس امید کے ساتھ لگ رہی ہیں کہ جیسے سینجی باہل ہوتی ہے تو وہ پوری طور پر بھروا ہے لیکن بہرحال ابھی تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہ حتمی لائن انہوں دی ہے جو کہ سینجی باہل ہوگی بہت شکریہ بلال حسن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں جزوی طور پر کھلے سینجی سٹیشنز کو بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ سینجی کی بندش سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور گھروں میں بھی گیس کا پریشر کم دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے سندھ کے وزیر تباہدائی امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ کا کوٹا کاٹ کر دوسروں کو کیوں دیا گیا اس پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور اپنا حق بھی مانگ جائے گا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر پیٹرولیم نے کل تک گیس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے